اس وقت جو ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہماری ہے دودھ کے حوالے سے دودھ کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی وہ دودھ گرم کرتے ہیں تو دودھ کے اوپر جو ہے بلائی نہیں آتی تو اس کے لیے تو ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دودھ کا خالص ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ملاوٹ والا دودھ کو پاوٹر ملا دودھ کو بالکل بھی اس میں ہی ہے نا اوپر میں نے بلائی نہیں جمتی تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے خواہص دودھ دینا ہے اور دودھ کو گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی پتیلے میں یا کسی بھی چیز میں آپ نے برف یا پھٹھنڈا پانی ڈال کے اس کے اندر آپ نے دیکھچی کو رکھ دینا ہے جیسے ہی دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کو فریج میں اٹھا کے رکھ دینا ہے جس کے بعد ماشاءاللہ آپ سبح دیکھیں گے کہ اس کے اوپر خوب موٹی تیہ والی بلائی جب میں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو خیرنا مزے راٹی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو چل گئے ٹائم زائے کی بغیر جو ہوئے چلتے ہیں آج کی ٹھیک کی طرف تو آج کی ٹھیک میری ہے سیفٹی پین سے ریلیٹیٹ ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں تو یہ بہتکل ایک چھوٹی سی سی سیفٹی پین ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے کافی زیادہ کام آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم نیک اپڑی سٹیچ کر کے لئے کیا آتے ہیں تو ان کے جو ہے نا یہ کار جو ہوتے ہیں نا یہ نیو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے نا بٹن اسانی سے باننی ہو رہا ہوتا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ بلکل ایک سیفٹی پین کی مدد سے یہ کام جو ہے نا بلکل ہو گیا آسان تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کر کے بٹن میں یوں کر کے سیفٹی پین کو گزار لینا ہے اور اس طرح کر کے آپ نے پانک رکھ لینا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے بلکل آسانی کے ساتھ ایسے گزار لینا ہے اور یہ لیکھیں ہے نا بلکل آسانی کے ساتھ یہ بٹن باندھا ہو گیا اور بینہ کسی مشکل اور کسی جھنجڑ کے تو ابھی جو ہماری نیکس ٹیپ ہے وہ بھی ہماری جو ہے نا سیفٹی پین سے لیٹیڈ ہے کیا ہوتا ہے کسنا جو ہے چھوٹی بچوں کے جو کپڑے ہو گیا رہا ہوتی ہیں جن کو اس طریقے سے جو ہے نا جب لگی ہوئی ہوتی ہے تو کبھی کبار کیا ہوتا بچے بار بار جو ہے اس چیز کو کھولتے ہیں مند کرتے ہیں تو جس وجہ سے نا زب کا ہینڈل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو باگ میں کیا ہوتا ہے اس کو بند کرنے میں ہمیں کافی سارا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو بلکل یہ بہا مسئلہ بھی ہم حل کریں گے ایک چھوٹی سی سی سیفٹی پین کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنے ہے بلکل اس طریقے سے اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اٹیج کر کے تو آپ نے اس آسانی کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں ایسے کرنے ہیں مہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو بلکل یہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ اس آسانی کے ساتھ اس کو بند کریں کھولیں مہت ہی ایزی لی یہ جو ہے نا آپ دیکھیں ماشا اللہ اب یہ میرے نیکس ٹیپ ہے وہ میری یہی اس طرح کی جھاڑیوں سے اللے کے لیٹیٹ ہے اس طرح کی ساتھ ہوئی ہے اس طرح سے بتائیں جو ایسی بھی جو ہوتا ہے اس طرح سے بھی نارگل کیسی جو ہیں تو بلکلی ایسی بھی کھرے پانیوں سے بھی لاتی ہے اور زیادہ درکیا ہوتا ہے کہ اس کے جو یہ والے تینکے کے پارٹ ہوتے ہیں یہ کافی ہارٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں آبلے بھی بن جاتے ہیں اور کافی اس کو یوز کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ابھی میں آپ کو ٹیپ بتاؤں گی نا اس کے بعد آپ کو یہ جھاڑی یوز کرنا کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں کافی جو ہے نا پرانی سوکس ہو گیرا پڑی نہیں ہوتی ہیں کبھی ان کا کوئی ایک پیر بھوم ہو جاتا ہے یا پیر پھٹ جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے بالکل آرام کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کرنا ہے اس طرح کرنا آپ نے اس کو اس کے اوپر ٹڑا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کریں یہ دیکھیں اور بہت ہی آرام کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر چڑ گئیں اور آپ یہ بلکل ہمیں کافی گھر بھی NYX ہمارے گھر پھٹ جو ہے اس کے ہارڈ والے جو صحت ہی ہیں وہ لگیں گے بھی نہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمیں اس کو جوہاں یوز کر سکتے ہیں تو ہے نمازے دار سے ٹپ اور امیمٹ کرتے ہوں کہ آپ کو میرے تمام ٹپس & ٹرکس جو ہے آپ پسند آتی ہوں گے اور آپ ان کو اپنی ساتھ روز لائف کے اندر استعمال کیا کریں اور میرے کو کمینٹس میں بتایا کریں کہ آپ میری ویڈیو کہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں اور میری چینل کو جو اینس زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کیونکہ جب بھی آپ کوئی کمینٹس کرتے ہیں تو اس سے جو اینس میری کافی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے آگے بڑھنے کی جو اینس زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو میری اگلی ٹیپ ہے وہ میری ٹیپ ہے جو سوکس سے ریلیٹیڈ ہے کیا تک جب بھی ہماری کوئی سوکس کا ایک پیر جو ہے نا وہ بھوم ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ایک پھٹ جاتا ہے تو ہمیں اس کو بیکار میں پھینک دیتے ہیں لیکن جو ٹیپ میں آج آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد آپ کبھی بھی اپنی پرانی سوکس کو پھینک کریں آپ نے کیا کرنے کہ اس کو یوں کر کے آپ نے جو ہے نا اپنے ہاتھ پر چڑھا لینا اور کہیں کی بھی آپ نے دسٹنگ کرنی ہے جو ہے نا یہ آپ کا سمجھیں وہ ایک دسٹنگ بھالا گلوز پانی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کے ہر جگہ کے چاہے وہ علمائیوں ہیں چاہے وہ ٹیپرز ہیں نیوے شوپیس ہیں ہم آسانی کے ساتھ اس کی دسٹنگ جو ہے کر سکتے ہیں اور دنہی ایک اپنے ساتھ ہمیں گے یہ تمام ٹیپس این ٹریکس جو ہے نا یہ پسند آ رہی ہوں گی اور یہ آپ کے لئے کافی ساری جو ہے نا یہ چک کریں کتنی دسٹ جو ہے نا اس سے اتر آتی ہے اور بہت ہی آرام کے ساتھ آپ کو کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے ہی کوئی کچھ نہیں کرنا پڑے گا تو آرام سے آبیس سے جو ہوئے تمام گھر کی صفائی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی تمام ٹیپس این ٹریکس پسند آ رہی ہوں گی کل تک ملیں گے کچھ نئی ٹیپس این ٹریکس کے ساتھ کل تک کے لئے اللہ حافظ